سلام علیکم ایرموان مائنم ہے زینہ آپ دیکھ رہے ہیں بی آلائی چینل بی آلائی چینل میں میں آپ لوگ کے لیے آج بہت زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے چکن ترائی کا سالن آپ اسے ترائی چکن کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں اور چکن ترائی کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں بہت زبردست سا یہ سالن بنتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے کیا کیا میں اس میں انگریڈینز ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ترائی چکن ترائی کا سالن اس میں کیا کیا انگریڈینز میٹ کرتی ہوں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دو سا گرام میں نے جو ہے ترائی کاٹ لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد کٹنگ کیا ہے اور بلکل باریک باریک جو ہے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ دو سو پچاس گرام ہمارے پاس چکن ہے اور تین میں نے جو ہے وہ پیاز کٹ لیے ہیں اور باریک باریک جو ہے وہ لیسن ادھرک کو اچھی طرح سے جو ہے وہ باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے اس طرح سے آپ جب سوٹے کرتے ہیں یعنی باریک باریک کٹ کے تو اس کا ایک اپنا ہی الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک ہری میر جس کو میں نے جو ہے کٹنگ کر لیا ہے ہرا دھنیا جو کہ ہم دم کے وقت ایٹ کریں گے تین ٹیماتر کٹ لیے ہیں اور مسالہ جات میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہافٹی سپون ہمارے پاس ہے ٹرمریک پورڈر ہافٹی سپون کرینڈر پورڈر ہافٹی سپون ریڈ چلی ہافٹی سپون کیومن سیڈ ہافٹی سپون سالٹ ہافٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ تو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے انین کو سوٹے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے کڑائی لی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے خوش کر لینا ہے فلم کو آن کر دیا ہے جی کڑائی جو ہے کچھ کچھ کی ہے اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی بل سپون آئل آئل کو کریں گے گرم اور پھر ہم اس میں کریں گے انین کو سوٹے جی آئل جو ہے گرم ہو جکا ہے اور اب میں اس میں انین ایڈ کر دیتی ہوں اور انین کو کریں گے سوٹے اچھی طرح سے ہم نے انین کو سوٹے کرنا ہے جی انین کو ہم نے سوٹے کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن ازر اور اچھی طرح سے سوتے کریں گے لسند رکھو لسند رکھو ہم نے اچھی طرح سے سوتے کر لیا ہے اور اب میں اس میں تمام مسالہ جاد ایٹ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مسالہ جاد کو مکس کریں گے جی مسالہ جاد کو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور چکن کو ہم بھاپ میں دس منٹ پکائیں گے کیونکہ چکن جو اب اپنا پانی چھوڑتی ہے تو یہ بھاپ میں تیار ہو جائے گی جی میں نے کور کر دیا ہے ڈم میں بھاپ میں ہم چکن کو پکائیں گے کہ چکن کو پڑھیں گے جی پندرہ منٹ ہو چکی ہیں چکن کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا ہے اب اس میں ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اور ٹیماتروں کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جی ٹیماتروں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ترائی جی ترائی کو ہم اس میں پانچ منٹ اچھی طرح سے گھو کریں گے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ترائی کو بھی ہم نے اچھی طرح سے گوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں فلیم کو آف کرتے ہیں جی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ترائی اور چکن کا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سا یہ جو ہے لگ رہا ہے جتنا یہ دیکھنے میں جو ہے ٹیسٹی لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا بہت زبردست بنتا ہے ایک دم آسم لگتا ہے بی آلائی چینل میں میں آپ لوگوں کے لئے میشاہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی لے کر آتی ہوں اور وہ آپ کو پسند بھی آتی ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی آپ اسے واش کر سکتے ہیں ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کمبینیشن ضرور بنائیے گا کیونکہ ترائی کے ساتھ گوشت کا جو کمبینیشن ہوتا ہے بہت زبردست لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ جو ہے سالن دیکھنے میں لگ رہا ہے اور آپ جب اسے کھائیں گے نان یا چپاتی کے ساتھ تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ نہیں کھاتے ترائی یا پھر بچے جو کہ ترائی نہیں کھاتے تو وہ اس طرح سے جب آپ چکن میں ڈال کے دیں گے تو وہ ضرور کھانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ تمام سبزیاں جو ہے وہ کھانا ہی چاہیے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ تل دن ٹیک کیئر